اسلام علیکم ڈیار شیڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے گریوٹیشنل فیلڈز کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیمی کوارٹر یا سرکولر کوئی آرک ہو تو ہم اس کی وجہ سے گریوٹیشنل فیلڈ یا اس کی کرسپونڈ اگر پوٹینشل فائنڈ کرنا جاتے ہیں تو کیسے فائنڈ کریں گے جی یہ ہمارے پاس کرسچن ہے کہ ایتھین وائر آفی لینئر میس ڈینسٹی اس بینٹ اندف آرم آفی پوٹر سائیکل آفی ریڈیس آر کلکولیٹ گریوٹیشنل انٹینسٹی ایڈ دی سنٹر یعنی ہمارے پاس سرکولر ایک آرک ہے یہ جس کا ریڈیس ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہاں پہ اپنے گریوٹیشنل فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہے تو یہ ایک ہمارے پاس سرکولر آرک ہے اگر ہمارے پاس یہ آف سیمی سرکولر ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس طریقے سے پھر اگر یہ کمپلیٹ فولت سے جس طرح کی پاس رنگ ٹائپ ہوتی ہے تو پھر آپ سنٹر پہ آہ جو ہمارے پاس گریوٹیشنل انٹینسٹی ہے وہ کیسے فائنڈ کرتے تھے ٹھیک ہے اگر ہم ایک کسی آؤٹ پوائنٹ یہاں پہ فائنڈ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ اس میں کیا کرتے ہیں میں آپ کے پاس اس طریقے سے وائر ہے ہے ایک رنگ ہے اور آپ اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی فیلڈ فائنڈ کرتے ہیں اگر ایٹرنل فیلڈ انٹینسٹی یا پوٹینشل فائنڈ کرتے ہیں پوٹینشل تو بہت ہیدھی ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس سکیلر ہے سکیلر کوئی کمپلنٹ نہیں بناتے جسٹ آپ اس کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں لیکن وقت میں تھوڑا بہت یہ ہوتی ہے کہ کچھ فورس کمپلنٹ کینسل ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ سروائیو کرتی ہیں تو ہمارے پاس یہ پوٹر سائیگل ہے ایک کر بائر ہے کہتا ہے کہ آپ یہاں پر فیلڈ فائنڈ کریں کنسیدر ان الیمنٹ آہ اور کافły ڈیٹا اس کے فکر خار ہمارے پاس ہے ڈیو ٹو ڈی ام تو جی آپ کی جیسے آپ کی پتہ ہے کہ ایف از ایز ایکول ٹو ہمارے پاس ہوتا ہے جی اور دوسرا کیا ہوتا ہے ڈی ایم این اے ایم ہوتا ہے آؤور آرس کیر اس طریقے سے ہوتا ہے ٍھیک ہے اور ہم نے کیونکہ فیلد انٹرنسٹی فائند کرنے ہتا ہم ان اللکھیں گے ای لیکن اگر ہمیں فورس فائند کرنے ہوتی تو پیرا ہم لکھ دیتے ایف جی از ایکول ٹو آہ یعنی اگر میں فورس تو جی ایم اور یہاں پہ ڈیلٹا ایم ہوتا تھا ٹھیک ہے آور آر سکیار لیکن ہمیں تو فیلڈ انٹنسٹی چاہیے گریوٹیشنل فیلڈ انٹنسٹی تو جو کی ہوتا ہے گریوٹیشنل فیلڈ انٹنسٹی ہوتی ہمارے پاس ایف جی آور ایم تو ایف جی میں یہ ایک ایم ہے تو یہ ایم ایم سے کینسل ہو جائے گا اس لیے ہمارے پاس جی آہ ڈیلٹا ایم آور ڈیلٹا ایم اور آر سکیار اس طریقے یہ ہمارے پاس گریوٹیشنل فیلڈ انٹسٹی کا فرمولہ ہے ابھی دیکھیں پہلے آپ کو ایک ڈیگرام کی طرف لے کے چل جاتا ہوں یہ یہ ہمارے پاس سرکولر ایک آرک ہے جس کے ہم نے لینٹ لے یہ فائزم پر ڈیلٹا ایس اور ڈی ٹیٹا اس کا اینگولر ہمارے پاس جو لینٹ ہے اور یہ آر ایس کا ریڈیس ہے تو یہ اس کی آرک لینٹ کیا بنے گی ڈیلٹا ایسے جیسے آپ نے اور یہ ہمارے پاس فائزم پر ٹیٹا ہے ٹھیک ہے اب ہم پیڑے کیا کرتے ہیں ڈیلٹا ایس تو اس کے کورسپونڈ جو ہمارے پاس یہ جو اس کا میس ہوگا ہوگا ڈیلٹا ایم اور وہ ہم نے پتا ہے کہ لینئر ماز ڈیسٹی ہوتا ہے ڈیلٹا ایم آور ڈیلٹا ایس تو ڈی ایم ہونوں کا یہ ٹیٹا کہاں سے کہاں تک ویڈی تو زیادی بات آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے ٹیٹا فائزم پر زیرو اس طریقے سے پاچ بے ٹو تک ویڈی کر سکتا ہے تو ابھی ہم اس کو انٹیگریٹ بھی کریں گے اور دا ٹیٹا تو یہ فرمولہ تھا جی آہ ڈیلٹا ڈی ایم اور آر سکیئر ڈیلٹا ایم کی جگہ کو کیونکہ اب دیکھ رہا ہم فیلڈ فائن کرتے ہیں فیلڈ انٹینسٹی جو یہ ویکٹر کوانٹیٹیز ہے یہاں پہ جو فیلڈ ہوگا اس کے دو کمپنٹ ہوگی ایکس کمپنٹ بھی ہوگی اور وائی کمپنٹ بھی ہوگی تو ابھی ہم ایکس اور وائی کمپنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کیا ایکس کمپنٹ کے ساتھ سائن ہوگا یا کار ہوگا یہ پریویس جی اب اگر یہ جو انگل ہمارے پاس ٹیٹا ہے ٹھیک ہے تو ٹیٹا کے اس یہ جو ہمارے پاس دو کمپنٹ یہ ٹیٹا کے سامنے والے یہ کیا بنے گا آہ سائن ٹیٹا اور یہ والا ساتھ والا کیا بنے گا کار ٹیٹا تو یہ دیکھیں وائی کی جو ڈریکشن میں اس کے ساتھ ہم کیا رہیں گے کہ کار ٹیٹا یہ دیکھیں یو پر وائی کی ڈریکشن میں جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم کیا رہیں گے کار ٹیٹا اور جو ایکس ڈریکشن میں اس ڈریکشن میں تو اس کو ہم کیا ساتھ یقین کیار working lige تک یہ سامنے پرسکر ٹار آکے ہیں کیس کی ایسی하하 کہ وہ جہاں یہ ایک سیس کے پیلے ہیں ہیں ایک سیکس اس کے ساتھ والی کمپلینٹ کیسیت کیا آئے گا سائن آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈی ایک سام کے لیالنگوں ڈی ایکس کیونکہ ہم ایک کشن لے رہے ہیں uit دی ای ایک سیر گوشts بھی کو جی جی لیمڈا ب تھٹھ ہوری کہتا سائن سیٹ rearr Nicht کریں کیونکہ سائن کمپنیٹ اوہر آر اب ہم اگر ای چاہیے ای ایکس چاہیے تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ہمیں دے دے گا ای ایکس اس اگلو جی لیم ڈا اور آرہ جو کانسٹین کو ہم بائر کر لیں گے اور لیمٹ ہمارے پاس یہاں پہ تھیٹا کہاں سے کہاں تک ہے زیرو سے پائی بے ٹو تک سائن تیٹا ڈی تیٹا جی لیم ڈا ہمارے پاس کاز آئے گا تو جی لیم ڈا اور آر زیرو ٹو پائی بے ٹو اینڈ کار سیٹا انٹو ڈی تیٹا اب آپ کار سیٹا کی آپ کے پاس انٹیگریل مائنس سائن تیٹا ہوگا سانے سوری سائن تیٹا ہوگا راپر لیمٹ آور لیمٹ پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آگا جی لیم ڈا اور آرہ تو الیکٹرک فیلڈ نہیں جو ہمارے پاس آری جو فیلڈ کا ایکس کمپورنٹ بھی آگیا اور وائی کمپورنٹ بھی آگیا یہ ای کو آپ الیکٹرک فیلڈ سے کنفیوز نہ کریں یہ جسٹ ہماری جو بکس کی کنونشن تھی اس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کو جی سے لیکھا تھا یعنی جی جی ایک سے اور اس طریقے سے جی وائی سے لیکھا تھا لیکن آپ اس کو ای ایکس اور ای وائی سے لیکھیں کیونکہ آپ نے یہاں سا رہے فیلڈ انٹنسٹی ہے ڈیو ٹو گریوٹیشنل فورس اپ اس کو جی ایکس کیوں کیونکہ جی آپ آرے پاس گریوٹیشنل اکسلیشن بھی ہے تو ہم اس کو جی ایکس یا ای ایکس سے لے سکتے ہیں لیکن پھر مینشن کرنا پڑتا ہمیں اے ایکس اینڈ ای وائی ای گریوٹیشنل فیلڈ انٹنسٹی ہے ایکس کے لانگ اور گریوٹیشنل فیلڈ نیسٹی الانگ وائی ایکس تو ہم نے ٹوٹل فائنڈ کرنے دی تو ٹوٹل ہمارے پاس دونوں پرپینڈی کولر ایکس اور ای وائی جس کا ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ بنے گا وہ ہوگا اگر میں اس کو تھوڑا بہت یہاں پر منیمائز کروں تو یہ بنتا ہے ایز ایکس کا سکوئر اینڈ ای وائی کا سکوئر جیسے کہ ہمارے پاس دو پرپینڈی کولر ویکٹرز ہوتے ہیں تو آپ اس کے ایکس کمپونٹ کا سکوئر اینڈ وائی کمپونٹ کا سکوئر پیترگورین تیورم سے لکھ سکتے ہیں ای ایکس کا سکوئر پلس ای وائی کا سکوئر ای ایکس ہمارے پاس ہے جی لیمڈا اور آر اس کو بھی پوٹ کریں گے اور ای وائی پو تو دونوں کا پلے دلے 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 سکوئر لیں گے تو اس میں جو کانسٹنٹ ہے وہ بہر آ جائے گا اور واقعی جو ہے ٹائم آف بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر یہ اس طرح کمپلیٹ آرک ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا یہاں پہ یہاں پہ کمپلیٹ آرک لینٹ ہوتی تھی تو پھر بھی بلکل کوئی فرق نہیں یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں زیرو ٹو پائی کر لیتے تھے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس اس میں کچھ کمپونٹ ظاہری بات ہے کینسل بھی ہوتے تھے اور وہ کون سے کمپونٹ کینسل ہوتے تھے اگر سور یہاں پہ یہ یہ میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک ایک الیمیٹ آپ کا یہاں پہ ہوگا فارج ایک الیمیٹ آپ کنسل کریں گے لیکن میں جسٹ فار کنسلٹرشیشن کر لیتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں کس کی وجہ سے ایک فیلڈ یہاں پہ ایک کرے گی اس کی وجہ سے ایک فورس یہاں پہ ایک کرے گی اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ہے تو اس میں آپ کے پاس دو کمپونٹ بنے گئے ایک ٹھیک ٹھیک کے سامنے والا سائن ٹھیک ٹھیک اور ساتھ والا کاز کمپونٹ اس طریقے سے یہاں پہ جو ٹھیک ہوگا فیلڈ کی ویلڈیس گیا سے فائنڈ کرتے ای وائی اس ایکوال ٹو آہ ٹو کر لیتے تھے کیونکہ دو فیلڈ ایک اس کی وجہ سے اور ایک اس کی وجہ سے یہ نہیں اگر آپ ٹو سے ملٹیپلائی کریں یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیونکہ اگر آپ ایک پورشن پھولیتے ہیں تو پھر دو پورشن کیلئے آپ کو ٹو سے ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے یہ بند تھا جی ڈی ایم اور آپ کے پاس اور ڈی ایم کی ویڈی آپ کے لیم ڈائن ٹو ڈی ٹیٹا اور یہاں پہ آپ کیا لکھتے تھے ساتھ کاس ٹیٹا لکھتے تھے ٹھیک ہے پھر کاس ٹیٹا کو آپ انڈیگریٹ کر دیتے لیمٹ پہ کیونکہ لیمٹ پھر آپ کے پاس کیا ہوتی تھی آہ زیرو ٹو یہاں اگر ٹو نہیں لکھتے تو آپ زیرو ٹو پائی انڈیگریٹ کریں گے جی اگر آپ یہاں سے ٹو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ زیرو ٹو پائی بائی ٹو کیونکہ ٹو آپ یہ جو سیکنڈ پورشن ہے آپ نے یہ الڑی کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو سے تو اگر آپ ٹو نہیں لکھتے تو پھر آپ زیرو سے پائی انڈیگریٹ کریں گے اگر آپ ٹو لکھتے ہیں تو زیرو سے پائی بائی ٹو انڈیگریٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے زیرو سے پائی انڈیگریٹ کیا اور ادھر سے ساتھ آپ نے ٹو بھی ملٹیپلائی کیا ہے تو ایٹ میز ایک تو آپ نے اس کی تو اس کی کنٹریبیوشن آپ نے ادھر دو کمپوننٹ میں بھی ایک دفعہ کاؤنٹ کر لی ہے اور ایک دفعہ آپ نے انگل میں بھی کر لی ہے تو اس طریقے سے آپ کانسر میں کچھ مسٹیک ہوگا ٹھیک ہے تو یا تو آپ زیرو ٹو پائی انٹی کریں یعنی زیرو ٹو پائے اور یا آپ اس کو کیا کرنے ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو اس طریقے سے آپ کی فیلڈ بنیں گے اگر پورا آہ سرکولر آر ہوتا ہے پھر سنٹر پہ فیلڈ داری بات عظیر ہوگا یہ فیلڈ تو اس طریقے سے آپ اپنے کو موڈیفائی کر کے اس کی آنسر فائنڈ کر سکتے ہیں فائدہ ڈیفرینٹ کنفیگریشن